پاکستان ہاکی ٹیم دورہ یورپ کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہے مختصر وقفے کے بعد قومی ٹیم کا قیم دس مئی سے شروع ہوگا پاکستان ہاکی ٹیم دورہ یورپ مکمل کرنے کے بعد جمعے کی صبح باراستہ استمبول لاہور پہنچی قومی ٹیم نے نیدرلینڈ، بیلجیم اور اسپین میں پانچ میچز کھیلے نیدرلینڈ اور اسپین کے خلاف دو دو میچ کی سیریز ایک ایک سے برابر رہی جبکہ بیلجیم کے خلاف واحد میچ میں پاکستان ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کا کہنا ہے کہ دورہ کامیاب اور مفید رہا اس دورے سے اندازہ ہوا کہ ہمیں کس شعبے میں بہتری لانی ہے مختصر وقفے کے بعد ایشیا کپ کی تیاری کے لیے کیمپ دس مئی سے دوبارہ شروع ہوگا